سلطان محمود وزنوی رات کا پچھلا پہر تھا دنیا میٹھی نیند میں تھی دو آدمی اپنی نیند قربان کر کے شہر کا گشت لگا رہے تھے ایسے میں انہیں چوک میں کوئی کھڑا نظر آیا وہ سرکاری لمب کے نیچے کھڑا تھا یہ اس کے نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا وہ دس بارہ سال کا ایک لڑکا ہے انہوں نے دیکھا وہ اپنا سبقیات کر رہا تھا ان میں سے ایک نے کہا کیا تم دن کے وقت مدرسے میں نہیں پڑھتے کہنے لگا میرے والد مسلمانوں کے بادشاہ کے ہمرا جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی الاد ہوں میرے والد ہمارے لئے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑ گئے اس لئے میری والدہ سارا دن ٹوکریہ بناتی ہے میں ان کو بازار میں بیچتا ہوں اس لئے دن میں میرے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا میں روزانہ صبح صوری فجر کی نماز کے بعد محلے کے کاری صاحب سے سبق لیتا ہوں رات کو یاد کر کے صبح انہیں سنا دیتا ہوں میرا اور بادشاہ کا پیسرہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا میں وہاں بادشاہ کا گریبان پکڑ کر ارز کروں گا یا رب العزت اس بادشاہ نے تیرے راستے میں شہید ہونے والے منچاہد کے گھرانے کی ذرا بھی خبرگیری نہیں کی اس کے محل میں تو ہزار ہا چراغت چلتے تھے لیکن مجھے گھر میں چراغ نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری لیمپ کی روشنی میں پڑھنا پڑتا تھا ان دو آدموں میں سے ایک خود بادشاہ تھا وہ بچے کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اس نے آگے بھڑ کر کہا میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں اے لڑکے مجھے معاف کر دے اگر تو نے میری شکایت اللہ تعالی کے دربار میں کر دی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا ساتھ ہی اس نے فرمان جاری کیا اس بچے اور اس کی والدہ کو شاہی محل میں جگہ دی جائے اسے شہزادوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کیلئے مکتب بھیج جا جائے دنیا اس بچے کو سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے